today we will discuss about green chemistry green chemistry کیا ہوتی ہے یہ ایک invention ہے it is an invention design and development and application of the chemical products and process to reduce or eliminate the use and generation of hazardous substance یہ ہمارے پاس ایسا process ہے ایسی chemistry ہے جب ہم کوئی chemical reaction proceed کرتے ہیں تو اس میں جو chemical process method مطلب use ہو وہ بھی safe ہو اور جو اس میں substance use ہو they are also should be safe وہ بھی safe ہونے چاہیے اور جو ہمارے پاس product آئے وہ بھی safe ہونے چاہیے principal کیا ہے ہماری گرین chemistry کے number one پہ it is better to prevent the waste rather than to treat or clean up the waste after it is formed بہتر یہ ہی ہے کہ آپ کا جو ہے waste بنے ہی نہ اگر وہ بن گیا تو اس کو آپ نے waste اچھے طریقے سے کرنا ہے dispose اچھے طریقے سے کرنا ہے but it is better it is not formed synthetic method جو ہم design کریں وہ اس طرح ہو کے ہماری جتنے بھی substance use ہوئے ہیں chemical reaction میں وہ اپنی final product میں change ہو جائیں all to all next دیکھیں the method should be prefer which cannot produce toxic material ایسا method نہ use کریں جس سے ہمارے پاس جو by product یا ہمارے پاس product toxic material produce ہو جائیں reduce the use of auxiliary substance auxiliary substance جو ہیں اس ساتھ تک کوشش کریں کہ use ہی نہ کریں بہت ضروری ہو جس method میں اس وقت ہی use کیا جائے ambient temperature and pressure مطلب مناسب جو ہمارے پاس temperature and pressure ہونا چاہیے جب بھی chemical reaction proceed کریں synthetic method should be conduct at ambient temperature and pressure raw material feed stock جو ہے وہ بھی renewable ہونا چاہیے یہ بھی ایک green chemistry کا rule ہے unnecessary derivatization derivatization should be avoided جو ہمارے پاس ضروری derivatization ہم کرتے ہیں وہ بھی اس سے بھی ممکن حد تک جو ہے وہ جہاں تک possible ہو سکے avoid کیا جائے catalytic regents جو catalytic regents ہم use کرتے ہیں are superior to stoichiometric regents تو ہمیں بھی calculated amount in کی use کرنی چاہیے اس کی example ہم دیکھ رہے تھے ڈیوز ڈیوز ڈیویکشن ہے between furan and meli-cacid یہ reflux کرنے کے بعد benzین کی presence میں دیکھے change ہو رہا ہے non-green components جو ہے benzین ہے جو کہ بہت toxic solvent ہے یہ گرین پروسیجر نیچے لکھا ہوا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ furan جو ہے جب بھی reacts کرے گا اس کے ساتھ ہمارے پاس میلائی کے ساتھ نورمل ٹیمپریچر اور پریشر جو ہنا چاہیے یہ ایمبینٹ ہونا چاہیے ہمارا اس میں پھر پروڈکٹ بنے گی ہمارے پاس یہ گرین کی ایک ایک example ہے اس میں ٹاکسک مٹیریل کیا ہے بنزین ہے جو بہت ہی زیادہ ٹاکسک سولونٹ ہے اب اس کا جو گرین پروسیجر ہے وہ نیچے mention کیا ہوا ہے یہ کہتے ہیں گرین کی دیزرڈر ریکشن کی اگزامپل جو ہے وہ یہ سیکلو اڈیشن ریکشن ہمارے پاس بیٹوین فورین اور ملائک اس سے ہمارے پاس اس پروسیجر میں جو ہمارے پاس فیورا ہونے 1.75 گرام اللہ ملائک اس 1.1 گرام ان دونوں کی میکسر کو ہم نے کیا کیا سٹیر کیا ہے 2 سے 3 آر کے لیے روم پر پر پہت ہم نے جو ہے وہ اڈکٹ فارم جو کیا ہے was filter و و و و ملٹنگ من نیونی ایک ایک کنڈکٹ کیا تھا تو اس کا گرین کنٹیکسٹ کیا ہے ٹیٹن کرتیٹا ہی ایکوست میڈیوم آبوائیڈن ہم نے ایکوست میڈیوم کیا بنزین جوز ہی نہیں کیا بیچن میں بینزین جو ہے وہ ٹوکسک سولونٹ ہے تو ہم نے گرین جو ہے جو ہے وہ جو کیا وٹر ایکوست میڈیوم ایکوست میڈیوم ایکوست میڈیوم ایفیشنٹ ایٹم تیمٹریچر ہوندڑ پرسنٹ ایٹم کمار پاس تھا وہ کیا تھا ایفیشنٹ آیا تھا یہ ہے ہمارا گرین کنٹیکسٹ ترجمة نانسي قنقر